بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل کوکیند وید ملی کا امید ہے کہ آپ سب حیرو آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ حوش عرباد رکھے آمین سو مامین تو آج ویورز ہم بہت مزیدار قسم کا بیف ملائی بوٹی بنانے جا رہے ہیں جو بنانے میں بہت آسان ہے کھانے میں اتنا ہی لاجواب اور بے مثال ہے یہ بہت ایک کم مسالے کے ساتھ آج ہم ملائی بوٹی ریڈی کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی تو چلی ویورز دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے مزیدار سا بیف ملائی بوٹی کیسے ریڈی کیا اس کے لئے ہم نے تین سو گرام لے لیا تھا بیف یعنی بری جانور کا گوشت جو کہ بونڈس ہے اور اس کو اچھے طریقے سے بوائل کر لیا ہے تو ویورز ان بیف کی بوٹیوں کو ہم نے تقریبا 90 سے 95% تک گھلا لیا ہے یہ بلکل ٹینڈر ہو چکی ہی ہے باقی انشاءاللہ جب ہی اس کی بھنائی کریں گے تو تب یہ گھل جائے گا بوٹیاں لگ کر لیں گے اور اس کا جو یہنی کا پانی ہے اس کو سپرٹ کر لیں گے جہاں پہ ہمیں ضرورت پیش آئے گی ہم یہ پانی ہی جوز کریں گے ایک پین لے لیتے ہیں اور اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں تین سے چار ڈیبل سپون آئل اوئل گرم ہونے کے بعد اس کے میں شامل کر دیں گے ایک میڈیم سائز کا پیاس جس کو ہم نے تین لی سلائز میں کٹ کر لیا ہے یعنی کہ بھر ایک بھر ایک بھر ایک کٹ کر لیا ہے تو یہ پیاس کو ہلکا سا فرائے کرنا ہے بہت زیادہ گولڈن کلر میں نہیں فرائے کرنا جیسے یہ بلکل ہلکا سا فرائے ہو جائے گا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم یہ جو بیف کی بوٹیاں ہیں وہ شامل کر دیں گے اور اس کو فرائے کر لیں گے اور ساتھ ہی اس کے ایک ٹی سپن بھڑ کے شامل کر دیں گے کرش کی آوال لیسن ازرک اور اس کے ساتھ اس کو گوشت کو فرائے کرنا ہے اتنا فرائے کرنا ہے کہ یہ بیف کی بوٹیوں پہ ایک اچھا سا گولڈن سا کلر آ جائے تو یہاں پہ بیوز فلیم میں نے میڈیم ٹو لو رکھا وہ میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم نے ان بوٹیوں کو فرائے کر لینا ہے تو بیف کی بیف کی اچھے لے گیا تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو میڈ نئی نئے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن فوراں سے مل سکے جو فری آف کوسٹ ہے تو تین سے چار مرد تک ہم نے ان کو فرائے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے اور ہر بوٹی پہ ہی ایک اچھا سا گولڈن سا کلر آ چکا ہے بس اتنا ہی ہمیں گوشت کو فرائے کرنا تھا اب ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے ہری مرچیں دو در ہری مرچیں ہیں جن کو میں نے سلائسز میں کٹ کر لیا ہے اور ایک ہی مسالہ اس میں شامل کریں گے وہ ہے تکا مسالہ دو ٹی سپون تکا مسالہ کے اندر پہلے سے ہی بہت سے مسالے موجود ہوتے ہیں اس لئے مزید مسالہ شامل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اور تکا مسالہ شامل کرنے سے ایک منفریسہ اور بلکل ڈیفرنسہ ٹیسٹ آئے گا جو کھانے میں بہت ہی لاجواب لگے گا تو بس اس کو ہم نے ڈال دینا ہے کوئی مرچ مسالہ اور شامل نہیں کرنا ہے اس کی بھنائی کریں گے ایک سے دو منٹ کے لیے تھوڑا سا یہنے کا پانی اس میں شامل کریں گے اور اس کے ساتھ بھی اس کی بھنائی کریں گے جب تک کہ یہ پانی خوشک نہیں ہو جاتا یہاں پہ ویورس فلیم میڈیوم ٹو لو رکھا ہوئے اور میڈیوم ٹو لو فلیم پہ ہم بھنائی کریں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے اور ویورس جیسے ہی بھنائی مکمل ہوگی آدھا کپکے قریب ہم یہنے اور شامل کریں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس لیں گے مکس لنے کے بعد اس کو کور کر کے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے پکا لیں گے تو چلی ویورس دیکھ لیتے ہیں پانچ منٹ گھدر چکے ہیں لو فلیم پہ ہم نے پکا لیا ہے یہنے کے ساتھ گوشت کو اور اب ہم نے اس کی بھنائی کرنی ہے تھوڑی سی اور دہی ڈال کے دو بڑے چیمچ اس کے اندر دہی شامل کریں گے فلیم یہاں پہ بلکل سلو کر دینا ہے اور سلو فلیم پہ دہی کے جذب ہو جانے تک اس کو پکا لینا ہے سپون کو ساتھ ساتھ یہاں پہ ہلاتے جائیں گے تاکہ دہی اچھے طریقے سے جذب ہو جائے اور ویورس دہی داگ کے بھی تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے ہمیں گوشت کو بھون لینا ہے تو یہاں پہ ویورس دہی بھی جذب ہو چکا ہے اور اس کی بھنائی بھی ہو چکی ہے اب ہم نے اس کے اندر کریم شامل کر دینا ہے چار سے پانچ ٹیبل سپون میں نے کریم کے اس میں شامل کیا ہے ڈبے کی کریم ہے اور اس کے اندر شامل کرنے کے بعد اس کو بھی مکس کر لیں گے اور بیف کی بوٹیوں کو کریم کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا یہاں پہ بھی بھون لیں گے فلیم بلکل سلو رکھیں گے سلو فلیم پہ ہی اس کی مکسنگ کریں گے تو ویورس بلکلی ڈیفرنٹ اور منفرد سا ٹیسٹ آئے گا ایک ڈیفرنٹ طریقے سے بنانے والا بیف ملائی کوشت بہت ہی مدیدار تیار ہوگا تو چلی ویورس اب ہم نے کریم اس کے اندر مکس کر لی ہے اس کو کور کر کے دو منٹ کے لیے دھم پہ لگائیں گے اور ویورس اس کے بعد ہم اس کی فائنل لک چیک کریں گے دو منٹ گزر چکے ہیں تو آپ وقت آیا ہے اس کو ڈیش آؤٹ کرنے کا تو یہ لیچے ویورس بہت ہی مدیدار قسم کا بیف ملائی بوٹی ریڈی ہو چکا ہے اس کو آپ تندوری روٹی کے ساتھ کھائیے یا خمیری روٹی کے ساتھ گھر کے چپاتی کے ساتھ بھی انچوائے کر سکتے ہیں لہٰذا یہ آپ کو بہت مزائے گا تھوڑی سیس کی گانشنگ کر دیتے ہیں دھنیا کے پتوں کے ساتھ پیارس کے رنگز کے ساتھ اور ساتھ لیمن لگا دیتے ہیں تو ویورس جلدی سے جائیے بنائیے اور خوب انچوائی کیجئے اس ریچیپی کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور ٹرائے کرنے کے بعد فیڈبیک دینا مت بھولئے گا تو یہ دیکھیں ویورس کتنا دیکھنے میں باکمال لگ رہا ہے نا کھانے میں اتنا ہی لا جواب بنا ہے اس ریچیپی کو ایک دفعہ تو ضرور ہی ٹرائے کیجئے گا اور اگر گوشت کی بات کیجئے تو بہت اچھا گل جکا ہے یہ دیکھیں گوٹی ہاں سے ہی ٹوٹ رہی ہے اور بلکل ملائی جیسی نرم اور سوفٹ پنی ہے اچھا گلہ ہوا گوشت ہو تو کھانے کا لطف دوبالہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ویورس اجازت چاہتی ہوں پھر حاضر ہوں گی ایک نئی ریچیپی کے ساتھ اپنا بہت سا ہیار رکھئے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ